سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو یہ ضرور دیکھی گا پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں پھر یہ ویڈیو دیکھیں تو اس کے بارے میں جانے تو آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی کیونکہ یہاں پہ یہ صرف سیریز وائنڈنگ ہے اس میں اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بتایا ہوا ہے جبکہ اس کے بارے میں آج مکمل تفصیل دیں گے کہ اس کے کنیکٹر میں یہ نائن وائنڈنگ کنیکشن کی ہوتے ہیں جبکہ اس کی فرسٹ پہ کنیکشن ہوتا ہے پھر سیکنڈ پہ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا ہے وہ خالی ہوتی ہے اس کے علاوہ باقی تمام پہ وائنڈنگ کنیکشن موجود ہوتے ہیں تو اس کے مکمل تفصیل دیتے ہیں اور آپ کو ڈیمنسٹریشن کر دیں گے اس کی سمیٹک کے ذریعے ڈائیگرام کے ذریعے اور اس کے علاوہ آپ کو پریکٹیکل بھی کر کے دکھائیں گے کہ یہ موٹریں جس طرح ہم بتا رہے ہیں اسی طرح فنکشن کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور آپ کو یہ ساری تفصیل دیتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم میں اس کی کنسٹرکشن جو ہے اندر منفیکچرنگ وہ ڈراغ کریں گے اس کے اوپر اس کی سمیٹک ڈائیگرام ڈراغ کر لیں گے تو اس میں دیکھیں ایک سٹیٹر ہوتا ہے تو سٹیٹر کچھ اس طرح سے ہے دیکھیں تو میری ڈائیگرام کچھ اچھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا گزارہ کر لے لیکن سکھا میں دوں گا آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے چیز ہے تو دیکھیں اس طرح سے کچھ سٹیٹر ہے اس کے اندر اب سٹیٹر جو ہے اس کے اوپر دیکھیں پہلے جو تھا اس پہ ایک ہی وائنڈنگ تھی یعنی کہ ایک نارت پور اور ساؤت پول پہ دونوں پہ دو وائنڈنگ تھی اب یہاں پہ کیا ہوا ہے کمپنی نے کمپنی نے یہ کیا ہے کہ اس کے اندر دونوں سائیڈز پہ دو دو وائنڈنگ دے دی گئی ہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں ایک وائنڈنگ نارت پور پہ ایک ساؤت پول پہ جبکہ اس کے بعد اس کو ہم لگجری وائنڈنگ یا ہیلپی وائنڈنگ بھی کہتے ہیں لیکن اس میں مجھے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے تو یہاں کمپنسیٹنگ وائنڈنگ بھی ہوتی ہے تو یونیورسل موٹر میں اور اگر آپ اس کو ڈی سی کر دیں گے تو پھر شنٹ وائنڈنگ کہلاتی ہے یہ لیکن چونکہ یہاں پہ کچھ سیچویشن بہت ڈیفرنٹ ہے تو آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل دیتا ہوں تو دیکھیں اس طرح سے چار وائنڈنگز اس پہ اوپر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں اب ان وائنڈنگز کے چونکہ آٹھ پوائنٹ ہیں تو آٹھ پوائنٹ کو آپس میں جوائنڈ کر کے ان کو جو ہے وہ پانچ وائر جو میں کنورٹ کیا گیا ہے لیکن وہ کیسے تو سب سے پہلے میں اس کا آرمیچر بنا لوں گا تو اس کے اندر دیکھیں آرمیچر ہے کچھ اس طرح سے ہے جیسے اس کی ڈائیگرام تو کچھ اور طریقے سے ہوتی ہے لیکن مجھے یہ طریقے سے سمجھانے میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے تاکہ سب کو سمجھ آسکے تو یہ آرمیچر ہے آرمیچر اس طرح سے اس کے اندر لگا ہوتا ہے جیسے کہ پہلے ویڈیو میں ہمیں آپ کو دکھا چکا ہوں اس کا کموٹیٹر ہوتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پہلے وہ دیکھ لیں تو پھر آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی اور آسان لگے گی ورنہ تو آپ اس میں سمجھ نہیں پائیں گے اچھے سے تو یہ اس کے اوپر برشیز ہوتے ہیں یہاں کاربن جو لگے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں تو یہاں سے یہ پہلے دو پوائنٹ ہم باہر نکال لیتے ہیں تو دو پوائنٹ یہاں سے ہمارے پاس باہر آگئے تو دیکھیں ایک پوائنٹ یہاں سے آگیا تو برشیز کے دو پوائنٹ ہمارے پاس اویلیبل ہوگئے اب باقی کے جو تین پوائنٹ ہیں وہ کہاں سے آنے ہیں تو ان تین پوائنٹس کو کمپنی نے کچھ اس طرح سے نکالا ہے تو دیکھیں یہ پوائنٹ یہاں سے ہمیں ایک مل جانا چاہیے اس کے علاوہ اس وائنڈنگ سے ہمیں ایک پوائنٹ حاصل ہونا چاہیے تو یہ ہمارے پاس چار پوائنٹ ہو گئے اس کے بعد اب یہ وائنڈنگ تو یہ وائنڈنگ تو دوسرے ایک ساتھ جوائنٹ ہی نہیں ہے تو یہ کیسے کام چلے گا اس کے لیے کیا کیا گیا کمپنی نے کمپنی نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ یہ دیکھیں یہ اس کی جو وائر ہے دیکھیں میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں تو اس کو جوائنڈ کر دیا ہے جی اس کے یہ اس سیڈ پہ یعنی کہ یہ چونکہ یہاں پہ میرے اس وقت لیفٹ سائیڈ پہ ہے تو اس کی دوسری طرف رائٹ سیڈ پہ اس کو جوائنڈ کیا گیا ہے اس کے بعد اس کا یہ یہ جو سیرہ ہے یعنی کہ جو اس وقت میرے رائٹ سائیڈ پہ ہے اور اس کو جوائنڈ کیا گیا جی دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کچھ آیا گیا اور اگر یہ رائٹ سائیڈ ہے تو لیفٹ سائیڈ کی سیکنڈ پہ دیکھیں یہاں پر تو اس کو اپس میں ملا دیا گیا ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس کچھ کنسٹرکشن موجود ہے اس کے بعد کیا کیا گیا ہے کہ یہ دو پوائنٹس جو ہیں اس طرف جو ہمارے پاس باقی بچ گئے ہیں ان کو دیکھیں یہ اور یہ اس کو میں تھوڑا چھوٹا کر دوں گا نیچے تاکہ ہم اس کو اچھے سے ڈرا کر سکیں تو یہاں پہ ایک جمپر ہے پھر یہاں پہ ایک جمپر ہے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ ایک وائر آگئی ہے اور یہ وائر بھی آگئی ہے اب کیا کیا ہے کمپنی نے کہ ان دونوں وائر کو آپس میں یہاں پہ جوائنٹ کر دیا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ آگے پانچ پوائنٹ یعنی کہ اس طرح سے کچھ کنسٹرکشن کی گئی ہے جو موٹر کے اندر ہے اور ایکچولی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا آگے چل کے تو یہاں پہ ہمارے پاس پانچ پوائنٹ آگئے ہیں اور اب ان پانچ پوائنٹ کے ذریعے سے ہم اس موٹر کو مختلف کنیکشن کے ذریعے اس کو چلا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ان کنیکشن کو کلر کوڈنگ بھی کر دیں گے اور اس کے علاوہ ان کو نمبریں دے دیں گے تاکہ آگے ویڈیو میں ہمیں اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی اور یہاں پہ سب سے پہلا جو کامن کنیکشن ہے یہ ہے جی بلیو ڈارک بلیو اس کی کلر ہے اور ون نمبر اس کا نمبر ہے اور جی نیکسٹ ہے جی آرمیچر کی وائر جس کا نمبر ایٹ ہے اور لائٹ بلو اس کا وائر کلر کے بعد اگلی وائر جو کہ وہ بھی وائنڈ diyor ہے اور اس کا کلر دیکھیں آپ کے لئے یہ اس کی وائرڈنگ ڈائنگرام جو ہے ہیں وہ میں نے ڈراؤ کر لی ہوئی ہے تاکہ متجھت ہو سکے اب اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہیں تو دیکھیں ون پر پوائنٹ ہے مجود ہے ٹو جو ہے وہ ایمٹی ہوتا ہے ٹری اور فور پر ٹیکو لگا ہو ہے جس سے کہ سپیڈ کنٹرول کی جاتی ہے جو کہ الیکٹرونیک جو الیکٹرونیکلی کنیکٹیڈ ہوتا ہے اس کے بعد دیکھیں وائنڈنگ ایک وائنڈنگ یہاں پہ پانچ نمبر پہ آ رہی ہے اور ایک دس نمبر پہ آ رہی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں یہ تھرمو سٹیٹ یہاں پہ لگا ہوئے ہیں جو کہ موٹر کی تیمپریچر کو سنس کرتا ہے اور وقت آنے پہ اگر موٹر زیادہ گرم ہو رہی ہے تو بند کرتا ہے جس سے کہ الیکٹرونیکل پی سی بھی ہے وہ اس کو اپریٹ نہیں کرتا ہے اور جو ہے موٹر جنلے سے بچ جاتی ہے اس کے بعد ایٹ اور نائن پہ آرمیچر ہیں آرمیچر کے ساتھ برشیز لگی ہوتے ہیں تو یہ آرمیچر یہاں پہ انسٹال ہے تو اس طرح سے یہ ساری آسان سی جو اس کی وائرن ڈائیگرام ہے یہ اس طرح سے کچھ بنایا جا سکتی ہے اب اس کو کنیکشنز ہیں وہ کیسے کیے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم کنیکشنز کریں گے اور اس کی پھر ہم پریکٹیکلی دیکھیں گے کیا وہ ایسی کام کرتا ہے کہ نہیں تو سب سے پہلے بات کر لیں گے جو روٹیشنز کنیکشنز ہیں ان کی تو دیکھیں کلوک وائز روٹیشن میں گھومے گا جب کنیکشن آپ کر دیں گے ون کو نیوٹرل فیز کچھ بھی دے دیں اور نائن پہ آپ کچھ بھی دے دیں لائن فیز یعنی کہ دونوں پہ کچھ بھی دے دیں اور جو جمپر ہے وہ ایٹ اور فائیو کے درمیان دے دیں تو یہ کلوک وائز روٹیشن دے گی ہم نے آپ کو دکھایا اس کی جو وائرنگ ڈائیگرام تو دیکھیں یہ گرین اے سوری یہ گری اور یہاں پہ لائٹ بلو اس پہ دیکھیں لائٹ بلو جو ایٹ نمبر اور اس کا جی فائیو نمبر براؤن پہ یہ ہم نے جمپر لگا دیا ہے ون نمبر پہ لائن دے دیا ہے اور جو نیوٹرل ہے وہ ہم نے گری پہ دے دیا ہے تو ابھی دیکھیں اس کو ہم چلائیں گے اب جس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہ کلوک وائز بند کریں بند کریں تو تھوڑا روک لیتے ہیں کیونکہ بہت سپیڈ سے گھوم رہی تھی تو دیکھیں یہ جی کلوک وائز اوکے تو اگر آپ کلوک وائز چلانا چاہتے ہیں تو پھر سے ایکشنز اگر آپ اچھیف کر لیں گے دیکھیں جمپر نائن ٹین اور ایٹ پہ نیوٹرل اور جو ون ہے لائن فیز دونوں پہ کسی بھی لگا دیں تو آپ کو یہ کلوک وائز روٹیشن دے گی نیکسٹ جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے جمپر لگا دیا نائن اور ٹین پہ جو ایٹ ہے اس پہ ہم نے نیوٹرل دے دیا نیوٹرل فیز آپ کہیں پہ دے دیں روٹیشن ایک ہی کی آئے گی پھر ہم نے ون نمبر پہ لائن دے دیا ہے اب ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے آپ کو دیکھیں اس کو اب ہی چلا لیں گے تو الیکٹرک دے دیں یہ دیکھیں یہ پھر سے کلوک وائز تھا اور اگر آپ یہ کنیکشنز کر دیں تو کلوک وائز اس میں بھی آپ جو ہیں وہ روٹیشنز کو اچیف کر سکتے ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو دیکھیں یہ جمپر جو گیا فائیو اور ایٹ پہ جمپر آ گیا اس کے بعد دیکھیں نائن اور ٹین پہ جو ہے آپ کسی پہ بھی لائن فیز دے دیں اب ہم اس کو چلائیں گے تو یہ کلوک وائز ہی گھومے گی تو یہ دیکھیں کلوک وائز اب بات کر لیتے ہیں جی انٹی کلوک وائز تو انٹی کلوک وائز کون کون جی روٹیشن ہو سکتی ہے دیکھیں سوری کون کون سے کنیکشنز ہو سکتے ہیں تو دیکھیں فائیو نمبر اور جب آپ لگا دیں گے جمپر ایٹ نمبر اور ٹین نمبر پہ اور نائن اور فائیو پہ آپ لائن نیوٹل لگا دیں گے تو یہ انٹی کلوک وائز روٹیشن دے گی اب دیکھیں جی یہاں پہ جو ہم نے جمپر لگا دیا اس وقت ایٹ اور ٹین پہ اور نائن پہ لائن اور فائیو پہ لائن فیز ہم نے دے دیا ہے نیوٹل فیز دے دیا ہے تو اب ابھی آپ یہ انٹی کلاک وائز گھومیں گی دیکھیں آپ کو دکھا دیتے ہیں ابھی اس کو الیکٹرک دے دیں گے دیکھیں اور یہ بھی انٹی کلاک وائز کے ہی جو ہیں وہ روٹیشن کے کنیکشنز ہیں تو دیکھیں آپ آسانی سے اس طرح سے اچھیف کر سکتے ہیں ایٹ پہ نیوٹرل لائن ون اور فائیو اور نائن پہ جمپر تو یہ آسانی سے لگا سکتے ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں ڈائیگرام کے مطابق ہم نے کر دیا اس کو دیکھیں یہاں پہ پانچ نمبر اور ناؤ نمبر پہ جمپر لگا دیا ہے تو اور یہاں پہ ون نمبر اور ایٹ نمبر پہ ہم نے لائن نیوٹرل دے دیا ہے تو یہ بھی انٹی کلاک وائز ہی موف کرے گی دیکھیں جی انٹی کلاک وائز ہے انٹی کلاک وائز میں چلانے کے لیے ایک یہ بھی کنیکشن اچھیف کیا جا سکتے ہیں دیکھیں نیوٹرل ٹین نمبر اور لائن جو ہے وہ ایٹ نمبر پہ جمپر جو ہے وہ نائن اور فائیو پہ تو یہ انٹی کلاک وائز آپ کو ریٹیشن دے گی ابھی جو وائرنگ ڈائیگرام ہم نے دکھائی آپ کو اس کے مطابق دیکھیں یہاں پہ فائیو اور نائن پہ ہم نے جمپر لگا دیا ہے جبکہ جو ایٹ اور ٹین ہے اس پہ ہم نے لائن فیز دیا ہے تو دیکھیں یہ گھومے گی جی انٹی کلاک وائز ابھی آپ کو دکھا جاتے ہیں یہ جی انٹی کلاک وائز اب اس کی ٹیسٹنگ اور اس کی انٹرنلی میں نے آپ کو ایسے کہا تھا کہ اس میں دکھاؤں گا لیکن ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو نیکس ویڈیو جو ہم بنائیں گے اس کی موٹر کی تو اس میں ہم آپ کو اس کی ٹیسٹنگ اور اس کی انٹرنلی جو کنیکشنز ہیں ایکچول وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو دیکھتے رہیں فر آور ٹیک ٹیسٹنگ